اچھا اسی طریقے سے نماز شبکی بھی تین دفعہ امام نے اپنے ایک واقعے کے اندر نافلہ نافلہ نماز شبکی بڑی تاقید کی زیارت آشورہ کی بہت زیارت آشورہ کی بہت زیارت آمام تاقید کرتے ہیں اور زیارت جامعے قبیرہ کی بہت زیارت آمام نے اس کو ریکومنڈ کیا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے آچھا بہت سارے لوگ زیارت آشورہ کے سلسلی میں سو لان اور سو سلاموں سے کافی پریشان ہوتے ہیں دیکھیں ویسے تو آیت اللہ بیجر فرماتے ہیں کہ شیخ انساری یہ جب بھی زیارتِ آشورہ پڑھتے تھے سو علانہ اور سو سلام کے ساتھ ہی پڑھتے تھے اور امام خمینی کی صیرت میں بھی ملتا ہے امام خمینی ہمیشہ زیارتِ آشورہ کو سو علانہ اور سو سلام کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ سید علی مواحدِ اسپہانی ایک عالم ہے ہمارے جو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زیارتِ آشورہ و آثارِ شگفتان کے نام سے امامِ علی نقی علیہ السلام سے ایک روایت اس کے اندر نقل کی اس میں امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کامل لان پڑھنے کے بعد 99 دفعہ اس کے بعد صرف یہ کہہ دیا جائے اللہم العنجمیہ تو گویا اس نے سو لان کامل انجام دے دیا پورا لان تفصیلی چاہنا پڑھیں ایک دفعہ صرف تفصیلی پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ 99 دفعہ یہ کہہ دیں اللہم العنجمیہ تو گویا آپ نے کامل لان پڑھ لیا اور ایک مرتبہ کامل سلام پڑھنے کے بعد جو کہ لمبا ہے 99 دفعہ صرف یہ پڑھ دیں السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین دفعہ صرف اللہ علیہ وسلم گویا سو بار کامل سلام آپ نے پڑھ لیا علماء فرماتے ہیں بالفرز اگر یہ روایت نہیں بھی ہوتی تب بھی اگر کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ایک بار پڑھتا تب بھی کوئی قابات نہ ہوتی لیکن یہ کریموں کی بارگاہ ہے تو انشاءاللہ وہی اثر پذیری ملے گی اگر اس انداز سے بھی پڑھا جائے اور اس سے ملتی جلتی روایت ایک علامہ جواد ابن عباس کربالائی نے بھی لکھی ہے بہت ساری کتابوں کے اندر ہے شفاہ الصدور کے اندر بھی ہے اگر ملومنی سے باقید ہے جو رویت